تو دوستو آج ہوگیا بائیس جنوری دوہزار بائیس بیہار سمیت نیشن ہے کی بڑی اوتار سمچار لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہچھانے کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چائیں کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر گوہ میں گربندن کو لے کر سونیا گاندی کے پاس گئی تھی ممتابنر جی بولی اتیت کو بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں جی آپ کو بتا دے کہ گوہ ویدھان سوات چناؤں کو لے کر کانگریس کے ساتھ گربندن کرنے کے لئے ترمول کانگریس نیتا اور پشتری منگال کی مکہ منتری ممتابنر جی خود سونیا گاندی کے پاس گئی تھی لیکن پھر بھی بات نہیں بنی ٹی ایم سی کے راشتے اوپاس دش پون کے ورما نے یہ جانکاری دی ہے سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کے ساتھ باتچیت میں پون کے ورما نے کہا کہ ممتابنر جی خود کچھ ہفتے پہلے سونیا گاندی کے پاس گئی تھی انہوں نے سونیا گاندی سے کہا کہ یہ اتیت میں جو ہوا اسے پیچھے چھوڑ دے اور دو ہزار بائیس میں ایک نئی شروعات کرتے ہیں بھاردی انتہ پارٹی نے اپنی ٹکٹ ویترن کا تانہ بانہ ایک بار پھر سماجک سمیکرونوں کو دھیان میں رکھ کر بنا ہے پارٹی نے جہاں ایک اور قریب ساٹھ فیسیدی ٹکٹ پیچھ رو دلیتوں کو تھما کر اپنے دو ہزار چودہ سے ازمائی ہوئے شوشل انجنرینگ کے فارمولے کو آگے بڑھایا ہے وہیں چالیس پرتیشت سمانے ورک کے پرتیاشوں پر دعو لگا کر سنتونن بنانے کی بھی کوشش کی ہے آپ کو بتا دے کہ بھاچپا کی کور ووٹر مانے جانے والی مہیلاؤں کو بھی پارٹی نے پندرہ ٹکٹ دے کر پڑیابت بھاگے داری دینے کا پڑیاس کیا ہے پورے دیش میں کرونا کے اومکرون ویڈینٹ کے بڑھتے ماملوں کو چلتے کڑے پرتیبن لگایا جا سکتے ہیں اس سندرن میں بھارت سرکار نے راجیو کو پتر لکھا ہے کین سواس سچیب راجش موشن نے سبھی راجیو کین شاشت پردیشوں کو پتر لکھا کر کری قدم اٹھانے کی نردیش دیئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارت میں کرونا وارس کے اومکرون ویڈینٹ کے دو سو سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں یہ ماملے بارہ راجیو اور کین شاشت پردیشوں میں آئے ہیں یتین ارسنگا نن کی بڑھے گی مشکل اٹونی جنرل نے اومانہ کا مقدمہ چلانے کی دی عنومتی آپ کو بتا دے کہ اٹونی جنرل کےکے وینو گوپال نے یتین ارسنگا نن کے خلاف اومانہ کا مقدمہ چلانے کی عنومتی دے دی ہے آپ کو بتا دے کہ شاشتی نلی نام کی آچکہ کرتا نے بتایا تھا کہ نرسنگا نن نے سپریم کورٹ کی چھوی بگاڑنے والا بیان دیا تھا اے جی نے کہا ہے کہ میں نے پایا کہ یتین ارسنگا نن کی اور سے دیا گیا بیان عام ناغریکوں کے نظر میں شرش عدالت کے پرادکار کو کم کرنے کا سیدھا پڑیاس ہے یہ نشی طور پر بھارت کے سروچ نیالے کی اب ماننا ہے میں اسطم نیالے کی اپرادک اب ماننا کے لیے مقدمہ شروع کرنے کی انومتی دیتا ہوں شکروار کو بھارتی کسانی یونین کے پروکتہ راکیش ٹکیٹ نے پھر کہا ہے کہ سرکار کو کیندر منطری اجے مشرہ ٹینی کو ہٹانا ہی پڑے گا چاہے ابھی ہٹالے یا پھر چناؤ کے بعد راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ منطری کے دس دن پہلے دیے گئے بیان کی وجہ سے ٹیکونیا کانڈ ہوا ہے منطری کو 29 بی کے تحت جیل بھیج دینا چاہیے پرگتی سیل سماجوادی پارٹی کے پرمخ شرپال یادف سپا کے سیمبل سائیکل سے ہی چناؤ لڑیں گے ان کا ٹکٹ شکروار کو فائنل ہو گیا ہے سماجوادی پارٹی نے شرپال کو ان کی پرم پراغس سیٹ جسونت نگر سے میدان میں اتارا ہے آپ کو بتا دے کہ شرپال یادف جسونت نگر سے اب تک پانچ بار چناؤ جیت چکے ہیں یہ سیٹ ملائم پریوار کا گر مانی جاتی ہے رازدھانی دلی میں کوویڈ نائنٹین معاملوں میں آ رہی کمی کو دیکھتی ہوئے دلی سرکار نے ویکنڈ کارفیو کو ختم کرنے کے لیے اوپر راجپال انیل بیجل سے سفارش کی ہے موکھ منتری اربین کے جیوال کے اور سے ایل جی کو بھیجے گئے پرستاؤں میں بجاروں میں آڈ ایون سسٹم کو ختم کرنے اور نیجی دفتروں کو پچاس فیصدی چھمتہ پر سنچالت کرنے کی انموتی دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے آسدود دین اوویسی اپنے بیانوں کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں تو کانگریس لے سکتی ہے یہ ان کا ساتھ اچارے پرمورت کشنم جی آپ کو بتا دے کہ کانگریس مہا سچیب اچارے پرمورت کشنم کا کہنا ہے کہ سرود دین اویسی اور ان کے بھائی کی کچھ بیان ایسے ہیں جو ہندووں کی بھابناہوں کو آہد کرتے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ یو پی میں کانگریس نے اتحاد ملت کاؤنسل کے ادھقش مولانا توقیت رضا کا سمتن حاصل کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ سوال اٹھ گیا کہ کیا کانگریس یو پی میں بھی اصم اور بنگال موڈل کی طرف بر رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ اصم میں کانگریس نے مولانا بدردین اجمل کی پارٹی اور بنگال میں فرفرا شریف کے پیر جادہ آباس صدیقی کے پارٹی کے ساتھ گڑبندن کیا تھا ویسے اس کے یہ دونوں پڑیوں ناقاب رہے تھے آپ کو بتا دے کہ توقیت رضا کے سمتن پر یو پی کانگریس کے ہی کچھ مسلم نیتاؤں کے بیان سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اصم دین اویسی میں کیا بڑائی ہے اس سے گڑبندن کیوں نہیں ہو سکتا کم سے کم ان کے پاس کچھ ووٹ تو ہیں ہم اکیلے تو نہیں ہیں ہر پولٹیکل پارٹی کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ فیزیکل ریلیز علاؤ نہیں کریں گے جب کسی کو علاؤ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورچل ریلی کریں سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنے فریزلز کو بڑھائیں اور وہ کوشش کریں گے ریلیکشن کمیشن نے اور بھی سہولت دی ہے کہ اگر ایک ہال ہوگا اس میں 50% کیپیسٹی پر آپ وہاں پر میٹنگ کر سکتے تو وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے ہم اکیلے پارٹی تو نہیں ہے اس میں سب پارٹیز ہیں اس میں تو ظاہر ہے سب کو اس بات کی تکلیف ہے کہ فیزیکل ریلیز نہیں ہو رہے ہیں مغرب جو بھی ہے اب ہم کو اس کو استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو ہم نے پچھلے چار پانچ مہینے میں مہینے خریب سٹارٹ کے خریب سواہیں کی ہے اس کا بھی اچھا اثر ہوگا پانچ کی استطینہ مکمنتری آواز کی ہو جائے تو سنجیج سبال جی کیا دوہجار پانچ میں آپ راجت کے حصے تھے کی نہیں آپ راجت سے چناؤ آپ اور آپ کے پتا جی لڑے تھے کی نہیں کیا سنجیج سبال جی آپ اس جنگل راج کے حصے تھے یا نہیں اور یدی آپ کہتے ہیں کہ جو سراب پی کے مرے گا میں اس کے ساتھ ہوں تو کیا آپ نالندہ جائیں گے اور اس پریدار کو کیا ایک ایک لاکھ روپیا موافضہ دیں گے میں چاہتا ہوں گھٹک ڈل کے منتری اور ادھیچ نالندہ جائے سب سے زیادے بیہار میں جہریلی سراب اور اس کی فیکٹری بھی کہیں ہے تو وہ نالندہ سوسرا اور ہرنوک میں پورا کا پورا علاقے کا بندربانٹ اسی لیے ہم لگاتار سراب سے جہاں جہاں مرے ہیں پہلے بھی سبی جگہ پیس بھی سجا روپیاں ہم نے مدد کی ہے اس کی زندگی کے لیے کیونکہ 99% ڈلیت ہے گریب ہے ہم نے بھائی پھرکیسن نہیں کیا مہتوں جادہ پاسوان ڈوم رام سب مرے سب کی مدد کیے کچھ نیتا ہے ایک جگہ جا کے سو جاتی ہے جگہ جا کے لوٹ جانا یہ کیا سوال ہے بھائی ہم جاننا چاہیں گے جب یہ کانون آیا تھا تو راجہ دو نتیش کمار جی ایک تھے پھر آج ہائی توبہ بپکس کیوں مناتی ہے جبکہ لگ بھگ سراب محفیات بلاتکاری کو ملسی کا ٹکٹ اور 47 مالے کو ملا ہے سمبھو منٹو سب سے بڑے تسکر لالو یادب کے ساتھ تھوٹو یہاں پر باعث حتیہ کیا انہوں میں چھوٹے ٹھکے داروں کا جس میں قرمی مہتو یادب مسلمان سب لوگ تھے اس کو ٹکٹ ڈھکنے والے کو ٹکٹ سراب بنانے والے اور بیچنے والے کو ٹکٹ ہاجیپور جب دونوں دل ڈرکس بیچنے والے گنجا بیچنے والے سراب بیچنے والے کو ٹکٹ ایمیل چی کا دھیجیے گا تو پھر سراب بند کیسے کیجیے گا